بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یوٹیوب پہ لاکھوں کے حساب سے اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی ویڈیو وائرل بھی جائے اور ہر کوئی ٹریننگ میں بھی آئے اور ہر کسی کی ویوز بھی آئیں کیوں نہیں آتے کیا ایسا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر سکھانے والی ہوں ایسا کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ آپ کی ویوز بھی آئیں وچ ٹائم بھی آئے اور آپ کی مونٹائزیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے تو ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھئے کا تاکہ آپ کے سارے سٹپ سمجھ میں آ سکیں بیس میں کہیں سے بھی سکیپ کیا تو پھر اس میں ہی زمیداری نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کلی بار ہم ٹائٹل لکھنے میں تھم نیل بنانے میں ٹیک لکھنے میں یہ دسکرپشن لکھنے میں اسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اس طریقے سے ویوز نہیں آنے چاہیے ہم اتنی اچھی ایسی ہو نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے ویوز اچھے نہیں آتے ہم تو کام کر رہے لیکن ہمارے ویوز نہیں آ رہے تو ان سارے چیزوں سے بچنے کے لیے اس سارے میتھڈز میں آپ کو ڈیٹیل سے سکھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے کس طریقے سے کہاں سے آپ نے کام کرنا ہے بہت مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اس پہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایک دن میں بہت دائی ویوز آنا شروع جائیں گے آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے جیسے میں آہستہ آہستہ گروہ کر رہی ہوں ویسی آپ بھی آہستہ آہستہ گروہ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ روزانہ محنت سے اگر آپ نے کام کیا تو ہی آپ ہو سکتا ہے اگر نہیں کیا تو پھر تو نہیں ہو سکتا پھر کوئی میتھڈ ورک نہیں کر سکتا تو چلیں اس میتھڈ کو شروع کرتے ہیں میتھڈ کو شروع کرنے سے پہلے جنل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن کی بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا ان تمام لوگوں تک جو واقعی یوٹیوب کے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی کوئیشن کرتے ہیں کہ بھائی ویوز کیوں نہیں آ رہے تو چلیں میتھڈ کو شروع کرتے ہیں میرا ٹائم کو ویسٹ کیے سب سے پہلے پہلے سب کا بہت سائے لوگوں کا کوئیشن یہ تھا کہ وہ مجھ سے کانٹیک کیسے کر سکتے ہیں یا وہ مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کئی بار کچھ لوگوں کا سوالیں سے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب کومنٹ سیکشن میں نہیں ہو پاتا یا سمجھ میں نہیں آ پاتا تو آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ وہ ہے تو آپ نے مجھے میل کر دینی ہے جو کہ ہے انسٹرگرام کے اوپر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یہ میری انسٹرگرام آئی ڈی ہے آپ اس کو جو ہے نہ فالو کریں کوئی سبھی کوئی کوئیشن ہو کسی بھی بارے میں کوئی سوال ہو آپ مجھ سے ایزیلی یہاں پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں سمجھانے کی کوشش کروں کیونکہ میرا آپ کو سمجھانا میری فرس پرائیورٹی ہے کیا آپ کو سمجھ میں آ جائے میتھڈ کیا ہے کوئی ساری میتھڈ آپ کوئی سے بھی سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بات چلیں آپ شروع کرتے ہیں میتھڈ کو بینہ ڈائم کو بیسٹ کیے ہم نے آج کام سیکھنا ہے یوٹیوب کے بارے میں اب یوٹیوب ہم جب ہی بھی اوپن کرتے ہیں تو ہم نے کیا کہتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ٹرینڈنگز میں ٹاپک آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے یہاں پر کیا کہتے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہمارے پر سب سے اوپر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا کیا کہتے ہیں ہم یہاں پر اگر کسی بھی بارے میں لکھتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر کومیڈی ویڈیوز لکھیں تو یہاں پر کومیڈی ویڈیوز لکھنے کے بعد جو بھی چیزوں کی ایس ای او زیادہ اچھی ہوگی جن چیزوں کو زیادہ کیا کہتے ہیں ویوز آ رہے ہوں گے وہ ہمارے پاس سب سے اوپر شو ہوں گی اب بھئی ان کے ویوز کیوں اچھے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان ویڈیوز کی ایسی ہو اچھی ہوتی ہے ان کا تھمنیل اچھا ہوتا ہے ان کی ویڈیو کا جو ہے نا ٹائٹل اچھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے نا سب سے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہیں اب کوئی بھی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی دو دن کے اندر شو ہو جاتی ہیں ٹائم لگتا ہے youtube ہو کوئی صحیح platform ہو آپ کو گروہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اگر ان کی ویڈیوز سب سے اوپر آ رہی ہیں تو انہوں نے ایک اچھی description وغیرہ کوئی ابھی ہی تو نہیں لکھی ہے یہ ایک دن لکھی اور اگلے دن ویڈیو ہو جانا پانچ پانچ ویڈین پر پہنچ گیا ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ٹائم بعد آپ کے پاس اوپر پہنچ جاتی ہے ویڈیو ایک trending میں آ جاتی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ویڈیو کی description ہوتی ہے یا کوئی بھی ویڈیو کا title ہوتا ہے وہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پر ایک comedy ویڈیو ہے انہوں نے ایک title لکھا ہے ایک description لکھاوا ہوگا یا یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں ایک title لکھاوا ہے انہوں نے ایک description لکھاوا ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں description ہوگا اور tags بغیرہ ایڈ ہوں گے اب یہ tags یہ title یہ کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے فور سپوز کہ آپ کی ویڈیو کسی ایک چیز کے بارے میں ہے یعنی کیا کہتے ہیں آپ کوئی story telling کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں یہ ایک ویڈیو ہے ایک old man کے یا کیا کہتے ہیں three boys کے بارے میں ہے میری کوئی ویڈیو تو یہاں پر میں نے کچھ اس طریقے سے title لکھ دیا کہ shocking story about three boys must watch اس طرح کا میں نے title لکھ دیا ہے اور title کے اندر اب کوئی بھی ہے کہ وہ title پڑے گا کہ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ زیادہ سی پر اٹریکٹ ہوگا صحیح ہے thumbnail پہ آپ نے بہت دہان دینا ہے thumbnail میں آپ کو یہ چیز کہوں گی کہ جتنا اچھا آپ کا thumbnail ہے سب سے پہلے title ہوتا ہے پھر آپ کے پاس thumbnail ہوتا ہے thumbnail جتنا اچھا آپ نے بنانا ہے جتنا اچھا آپ کا thumbnail ہوگا عوام اتنی ہی اٹریکٹ ہوگی یہاں پہ آپ thumbnail دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے یہاں پہ آپ نے اگر کسی قبل کو plane thumbnail ہوگا آپ اس پہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے mr.how کو thumbnail بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے thumbnail بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور ویڈیوز ان کے thumbnail آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی یہ پھیکے کلرز یوز کریں گے اگر آپ یہ بہت light colors یوز کریں گے تو آپ کا thumbnail اچھا نہیں بنے گا thumbnail کے لئے ایک بات یاد رکھیں dark colors کا یوز کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک آئی جو ہے کو اٹریک کرتے ہیں ایک آنک کو اٹریک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ اب یہاں پہ title ہو گیا یہاں پہ thumbnail ہو گیا title آپ نے بالکل accurate اگر title میں ہم نے کہانیاں نہیں بنانی ہیں بالکل بھی ٹھیک ہے next چیز آگئی آپ کے پاس description description میں آپ نے یہاں پہ آپ نے جو بھی ویڈیو کے اندر آپ نے بتایا ہوگا kind of میں نے ایک سٹوری بتائی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک میں نے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ three boys کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ بھی یہاں پہ بتایا کہ welcome to my youtube channel this video is about کیا کہتے ہیں about a story which کیا کہتے ہیں in which I will tell you about three boys اور آگے جو بھی سٹوری ہے آپ نے یہاں پہ وہ short سی لکھ دینی ہے ٹھیک ہے جو بھی ویڈیو کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت bookish language بہت مشکل سے لکھنی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے simple wording کے اندر بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کے پاس third چیز جو کہ main آتی ہے tags tags ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا tags اچھ ہے نا آپ کی ویڈیو چاند پہ بھی بہنچ سکتی ہے اور آپ کی ویڈیو زمین پہ بھی گر سکتی ہے میں آپ کو اپنی ویڈیو کے example سے بتا رہی ہوں یا میں آپ وہی fiverr کی ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اب ویڈیو کے جو tags ایک چیز کے بارے میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے اگر for suppose میں fiverr کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو fiverr کی میں نے سارے tags ایڈ کر دی ہے کہ fiverr کے اوپر یہ کام بھی کیسے کرے fiverr کے اوپر یہ کام بھی کیسے کرے rank کیسے کریں grow کیسے کریں جو ہے نا account کیسے بنائیں id کیسے بنائیں account کیسے delete کریں account کیسے open کریں سارے tags نہیں کسی ایک particular چیز کی بارے میں چاہیے اگر میں بتا رہی ہوں کہ earn کس طریقے سے کرنا ہے تو میرے tags earn کے بارے میں ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہرے میں نے یہاں پر لکھا fiverr ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھوں گی تو میرے پاس کافی سارے ایک search کے options آ جائیں کہ fiverr پر گگ بنانے کا طریقہ fiverr پر گگ کیسے بنائیں 2023 fiverr پر گگ پر کیسے پبلش کریں گگ کیسے بنائیں fiverr how to make money ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دوں گی fiverr سے اب میں نے say لکھا ہی ہے کہ یہاں پہ آ جائے گا کہ fiverr سے پیسے کیسے کمائیں fiverr seller account not approved جو چیزیں لوگ یہاں پہ زیادہ search کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں آپ نے یہاں سے ایسی او کا استعمال کرنے یعنی یہاں سے آپ نے ٹیگز لینے جیسے میں نے یہ یا fiverr پہ پیسے کمائیں 2024 ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے سمپلی اور ایڈ کر دینا کچھ خود بھی میں اپنا دماغ لیا کر جیسے اب یہاں میں انگریش میں بھی لکھنا اور اردو میں بھی لکھنا ایک ہی چیز میں انگریش میں بھی لکھنی ہے اور اردو میں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہاو ٹو مینی اور ہاو ٹو ارن مینی میں کیا فرق ہے لوگ الگ الگ چیز سرچ کرتے ہیں جو چیز لوگ سرچ کرتے ہیں آپ نے وہی چیز لکھ رہی ہے ایک بات کان کو سیدھا کر پکڑنا ہے ہر طریقے سے لکھنا ہے آپ کی ٹائٹل اچھا ہونا چاہی چیز آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا ہوں سب آپ کو نہیں بتاتا کوئی بھی کہ ٹائگز کہاں سے لیتے ہیں ٹائگز کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی ویڈیو اتنی اچھی رینگ کرے سب چاہتے ہیں کہ ہماری ٹائٹل پہ دیتی ہوں اور ٹائگز پہ دیتی ہوں ڈسکرپشن آپ نمی ورڈنگ میں ایڈ کرنی ہوتی اس پہ بڑی بات نہیں ہوتی صحیح ہے کسی بھی چیز کے بارے میں چینل بنا سکتے ہیں تو آپ نے بنا لی نہیں ہے ویڈیو بنا لی نہیں ہے اب آپ نے سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ کو ساری سیزن سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر ہو گئی ہوں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ ایک اچھے ویوز لا سکتے ہیں اگر ویڈیو بسند آئی ہو تو اس کو لائی ضرور کیجئے گا آج کلیتا ہی جزاک اللہ اللہ حافظ